وہ جن کے ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے ابھی فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرہ ہے یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں کامریڈ چودری منظور احمد چھیکسی جنرل پاکستان ٹیو پارٹی سینٹرل پنجاب یہ ان کی ڈبل چکسیت ہے یہ عودے دار بھی ہیں کارکن بھی ہیں دانشور بھی ہیں اور قیادت کے قریب بھی ہیں انہوں نے یہاں دوستوں کی گوشتو گل سنی ہوگی تو میں اب ان سے بزارش کروں گا کہ وہ مائک سنبھالیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اندھیرہ کیوں طویل ہوتا جا رہا ہے یہ کیسے تاریخی ختم ہوگی اور اس گھرٹی کے غیور عوام کی قسمت بزے گی چودری منظور ہے کامریڈ چودری منظور ہے بہت شکریہ جی ایک تو میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا اور خاص کر اپنے سینئرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ابھی پروفیسر نصار صفتر نکوی صاحب کی بات سنڈا تھا میں نے ان سے بہت سیکھا ہے صدا سلیم صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں ابھی فرطالع بابر صاحب نے بات کی اور بھی میرے سینئر بہت سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے تو میں سید کمر آباس شہید کو سلام پیش کرتا ہوں سرخ سلام پیش کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کو تاریخ کے اندر یہ سی کوئی آج آخر کہتا رجال ہے انساء کا لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں تاریخ کے اندر مکمل پیکج ہوں اگر آپ ان کو دیکھیں ایک رائٹر کے طور پر وہ کیا خوبصورت لکھتے تھے اگر آپ ان کو ایک سپیکر کے طور پر دیکھیں وہ بھلا کے مقرر تھے اگر آپ ان کو ایک کارکن کے طور پر دیکھیں آپ کو گلیوں اور بزاروں میں پھرتا ہوا کوئی اس سے بڑا کارکن نظر نہیں آئے گا اگر آپ کو اس کو اسمبلی کے اندر بولتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو کمر آباس شہید سے بڑا کوئی پارلیمنٹیرین آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ ایک دانشور کے طور پر دیکھیں تو وہ مقامی مسائل سے لے کر عالمی مسائل تک سب ہی آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ اس کی کمیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو کمر آباس شہید کی کمیٹمنٹ جیسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی اگر آپ اس کا نظریہ پہ دیکھیں تو وہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی شہادت تک اس نظریہ کا نہ صرف پرچارک رہا بلکہ پریکٹیکلی بھی اس پہ عمل پیرا رہا سو یہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان کو دیکھیں تو میری بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں ان سے چند ملاقاتیں ہیں کچھ دن مجھے یہاں پہ ہمائیو خان موجود ہیں ان کے ہاں وہاں پہ ایک زمنی الیکشن تھا اس میں میں بھی آیا ہوا تھا وہ بھی گئے ہوئے تھے مجھے یاد ہے میں سپیس کر کے جب واپس بیٹھا تو کمر آباز شہید میرے ساتھ بیکھے ہوئے تھے تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید میری تقریب کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کی سپیس کے بعد لیکن کمال یہ تھا کہ جب انہوں نے سپیس کی تو مجھے ایسے اپنی کمائیگی کا احساس ہوا کہ جیسے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں یہ ان کا کمال تھا اب بہت ساری باتیں بابر صاحب نے کی ہیں مجھے سب سے پہلے ان کی کتاب کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے مجھے تاہر بھائی نے ان کی کتاب دی جو خودنفشت ان کی سانے عمری ہے اس میں ایک جواب پہ لکھتے ہیں کہ میں جنرل زیاؤلہ کے دور میں لاہور چلا گیا لاہور وہ پرویزرشید اور راجہ کیا نام تھا ان کا وہ پرویزرشید کے ساتھ ہی تھے ابھی وہ مسلم لیگ میں چلے گئے تھے بعد میں ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رہنے کو مجھے کچھ ٹائم ملا ان دنوں بھٹوں صاحب کو ابھی پھانسی نہیں ہوئی تھی سزا نہیں ہوئی تھی سزا ہوگی تھی تو ان کا ایک نظریہ تھا کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو جلائے جو شہدہ نے اپنے آپ کو آگل گا دی یہ جو شہدہ تھے ان کی عظمت کو سلام کسی کی ایک انگلی جل جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے کسی پہ جلتے ہوئے تیل کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو اس کی کہالت کیا تڑپتے ہوئے ہوتی ہے لیکن کیا وہ عظیم جذبے تھے جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگل لگائی اور زندہ جلایا اس بات پہ ان کا پرویج رشید کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ان کے جسم جلے ہوئے دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ غلط پالیسی لے کر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا ان سے اختوا میں نے روتے ہوئے ان کار کو نوائندگی کی اور روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس کور کی جانا چاہتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں نے جب کتاب نہیں پڑی تھی تو میں خود اس نظریے کا حامل تھا کہ تحریکیں جو ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے لوگوں کو مزید ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ آج اگر دس کل کو سا جائیں اگرے دن ہزار آ جائیں اگرے دن دس ہزار آ جائیں اگرے دن لاکھ آ جائیں تحریکیں اس طرح سے آگے بڑھتی ہیں بطور اقتالب علم کے جان پہ میں نے پڑھا ہے پھر کبھی مومنٹس پہ بات ہوگی کسی وقت آپ سیمینار رکھیں گے تو ہم مختلف تحریکوں کا مختلف تحریکوں سے جائزہ لیں گے لیکن اس عمل نے لوگوں کو تحریک سے آہستہ آہستہ کٹ دیا ہر کوئی اپنے آپ کو آگ نہیں لگا سکا اور اس تحریک کا عملن فائدہ زیولت کو پہنچا اور میں نے جب یہ کمراباز شہید کے کتاب میں وہ بات پڑھی تو مجھے لگا کہ شاید انہوں نے میری سوچ لکھتی ہے کیونکہ میں بطور ایک طالب علم کے یہ جو انفرادی دہشتگردی ہے اس کو بھی تحریکوں کی قاتل اور تحریکوں کی دشمن سمجھتا ہوں یہ جو انفرادی دہشتگردی ہوتی ہے یہ ریاستی دہشتگردی یعنی دونوں ایک سکے کے دو روخ ہوتے ہیں وہ ریاستی دہشتگردی انفرادی دہشتگردی کو جنم دیتی ہے انفرادی دہشتگردی جو ہے وہ ریاستی دہشتگردی کو جنم دیتی ہے اس کا جواز فرام کرتی ہے اور الٹی میٹری ریاستی دہشتگردی پرویل کر جاتی ہے یہی کیفیت آہ آہ آلزلفکار کے حوالے سے ہوئی اس کے ایک مثال دیکھ کر میں آگے بڑھتا ہوں انیس سو اکاسی میں جب تیارہ اغواہ ہوا تھا اس وقت کوئی مختلف چالیس کے تقریباً ایسے ادارے ہوں گے جس میں سٹائکس چل رہی تھے جس میں لوگ زیارہ لکھ کے خلاف ریزرسٹ کر رہے تھے اور وہ تیارہ اغواہ ہونے کے ایک منٹ بعد وہ ساری کی ساری اگلے دن پال آف ہوں گے اور کوئی مومنٹ نہیں اور زیارہ لکھ نے تیارہ اغواہ کے بعد جو ریپریشن کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں میرے سے زیادہ آپ انہیں وہ سب نے وہ بھگتا ہوا ہے میں تو ایک سٹوڈنٹ کے طور پر اس میں ایک موجود تھا سٹوڈنٹس پالٹیکس کے حوالے سے لیکن کچھ نکتے پیپس پارٹی کے حوالے سے اٹھائے گئے بلکل پیپس پارٹی کو اپنے بنیادی ایجنڈے پہ آنا پڑے گا میں نے اس سی سی کے اندر بھی اپنی برپور بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے آج یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کا نظریہ جو ڈیموکریٹک سوشلیزم کا نظریہ تھا وہ آج درست ثابت ہوا ہے سوشلیزم کے نام پہ جو جن ممالک کے اندر ایک بیوروکریٹک سسٹم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے چائنا پہ بیس کی جا سکتی ہے کہ اس کا سسٹم کیا ہے کیا نہیں ہے اور جو صرف جمہوریتیں ہیں وہ نیو کونس نیو اکنومک سسٹم جو آیا ہے نیو کونس کے بعد اس میں امارت اور غربت کا اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ آپ اس کو جمہوریتیں محض نام کی جمہوریتیں رہ گئی ہیں دراصل عامریت جو سرمایہ کی عامریت ہے اس کا خوفناک تسلط ہے اور غربت اور امارت میں اتنی تیزی سے اضافہ ایمین پرنڈیمی کے درات جہاں پہ عربوں انسان بے رزگار ہوئے ہیں وہاں پہ عرب پتیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا وہاں پہ دس ایسے لوگ ہیں جن کی دولت میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے اور آکس ٹیم کی رپورٹ آپ پڑھیں جتنا دنیا کی پچاس فیصد آبادی میں کی عام دنیا موجود ہے اتنا دس لوگ جو ہے ان کی دولت ہے اس وقت انہوں نے دولت سمیٹھ لی روز آپ کو نئے عرب پتی جو ہے ان کا تعرف ملتا ہے اور روز آپ کو لاکھوں کروڑوں انسان غربت کی لکی سے نیچے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک سوال ہے ہمارے سامنے جہاں پہ پیپس پارٹی کو میں نے کہا کہ میں نے برپور نمائندگی آپ سب کی کرتے ہوئے کہا ہے سی سی کے اندر ہمائیوں خان موجود تھے یہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ میں نے بلکل پوری طبقاتی پوزیشن لے کر کہا کہ جب تک کی فس پارٹی واپس اپنے منشور پہ واپس اپنے منیفیسٹوں پہ واپس اپنے پروگرام پہ نہیں آتی تو عام لوگوں کے نزدیک تو یہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جی فرق کیا ہے پارٹیوں کے در میں اس فرق کو واقع کرنا پڑے گا آج کی کیا دو اور خاص کر بلاول بٹوس فاضح کرنا پڑے گا کہ کیا فرق اپنے سوچ سے اپنے فکر سے اپنے نظریت سے اور اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا لیکن ایک ہمارے ساتھ میں بھی سوال ہے دنیا کے اندر اس وقت تمام دنیا کے اندر جتنی بھی بائیں بازو کی پارٹیاں ہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ بہت بری طرح شکست کھا گیا اب انڈیا کے الیکشن میں جہاں پہ کوئی سنتالیس سال سی پی آئی ایم نے جس صوبے میں حکومت کی تھی وہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ ایک سیٹ بھی نہیں جی سکتی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکتی اور لیفٹ فرنٹ پورا تھا اور اس کے ساتھ کانگریس کی بھی کا بھی الائنس تھا آپ فرانس کو دیکھ لیں آپ برطانیہ کو دیکھ لیں اور خاص کر سوویٹ یونین کے ٹوپنے کے جو ایمپیکس ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اور ابھی دو جو شکستیں ہوئی ہیں جرمی کوربن کی برطانیہ کے اندر شکست ہوگی وجوہات پہ ہم کسی دن پھر دیبیٹ کر سکتے ہیں اور برنی سانڈرز کو جو سوشلزم کا پرچارک تھا دیموکریٹک پارٹی کے اندر اس کی شکست ہوئی ہیں ان دونوں شکستوں نے جو میند کا سطبقے کا اُبھار تھا پھر اس کو بہت بری طرح تباہ و برباد کر گئی ہیں اب تمام شہروں کے اندر دنیا کے تمام بڑے شہروں کے اندر سوشل دیموکریٹک پارٹی سوشلزم پارٹی بائیں بازو کی ساری پارٹی وہ تقریباً بائپ آؤٹ ہو چکو یہ صرف پاکستان کا علمیہ نہیں ہے آپ اگر کراچی سے لے کر پشاور تک آ جائیں لاہور تک چلے جائیں بڑے شہروں کے اندر پیپس پارٹی کا صفائیہ ہو گیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہوا اور کیا آپ کے پاس اگلا پروگرام ہے کہ آپ شہر کے جو ورکنگ کلاس ہے جو میڈل کلاس ہے اس کو کس طرح سے واپس وینوور کریں گے پھر اسی طرح سے انڈیا کے اندر دیکھیں سارے بڑے شہروں کے اندر صرف کھرالہ کے اندر انہوں نے ریٹین کیا ہے اپنی پوزیشن کو اپنی گومت کو اسی طرح سے باقی دنیا کے اندر آپ برازیل کے پر جاہاں اور پھر ایک خاص قسم کا نقطہ نظر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت رول کر رہے ہیں اب برازیل کے صدر کو دیکھ لیں اب ٹرامپ کو دیکھ لیں اب بورس جانسن کو دیکھ لیں اب فرانس کے صدر میکرون کو دیکھ لیں اب انڈیا میں مودی کو دیکھ لیں ہم پاکستانے میں امران خان کو دیکھ لیں سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ اب سوال یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ اس وقت دنیا کے اندر رول کیوں کر رہے ہیں اور اس کو کس کس نہیں جا سکتی یہ سوال ہے آج کا کارے سامنے میں سمیتا ہوں کہ ہمیں اس پر کس ادلہ سے ڈیبیٹ رکھنی چاہیے آج میں سمیتا ہوں کہ اگر کمر آباز شہید ہوتے تو وہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے اس پر بیس کر رہے ہوتے ہیں اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کے نظریوں کو آگے بڑھائیں اگلی نوجوان نسل تک پہنچائیں جو نوجوان نسل نظریے سے آری ہو چکی ہے سوڈنٹس یونین بین ہیں پیڈ یونین کا عملہ خاتمہ ہو گیا ہے کسانوں کی تمزیمیں ختم ہو گئے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ سوسائٹی میں کس طرح سے بائیں بازوں کی سیاست کو بائیں بازوں کی مجریات ریوائیبل کیسے کہتے ہیں میں ایک بار پھر آج سید کمر آباز شہید کو اپنی طرف سے پاٹی کی طرف سے خراجتہ سین پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی